ہیلو فینڈز انڈیا لیمٹیڈ کے میں بات کروں اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں یہاں پہ تو آج کی ٹریڈنگ سیشن کی کیا سچوچن نہیں دیکھیں ابھی 43.75 کے اوپر اوپن ہوا آج اور 43.40 کا لو بنایا اور 45.20 کا ہائی ہے 39,85,840 ابھی تک کا جنریٹیڈ بولیم ہے مارکٹ گیپ ہے 44 پوائنٹ مارکٹ گیپ ہے دوستوں اس کمپنی کی 8,073 کرو روپے اور 44.80 کے اوپر ٹریڈ ہو رہا ہے 3.11% کی تیجی کے ساتھ اگر ہم کمپنی کے 52 ایک لو این ہائی کی بات کریں تو لو ہے 25.60 کا اور ہائی ہے 59.80 کا NBCC انڈیا لیمٹیڈ کو لے کر دوستوں ایک لیٹسٹ اپ ڈیٹ یہ نکل گیا رہی ہے کہ NBCC کی اتھارٹیز ٹاپ جو افیشیلز ہیں ان کی طرف سے ایک اناؤنسمنٹ کیا جا رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں Times of India کی ایک آرٹیکل ہے NBCC to refund money with interest to buyers in گروگرام housing society دوستوں یہ جو آپ picture دیکھ رہے ہیں میں آپ کو تھوڑا سا highlight کر دوں یہ آپ جو دیکھ رہے ہیں NBCC green view آپ یہ دیکھ رہے ہیں نا اتنی بڑی بڑی جو آپ نے buildingیں دیکھ رہا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ اتنی بڑی بڑی جو building اتنی بڑی آپ کو society دیکھ رہی ہے ایسا کیا ہو گیا کہ NBCC کی طرف سے اس میں جتنے لوگ رہ رہے ہیں ان سبھی کو دو دو بار notice بھیجا گیا کہ آپ اپنے فلائٹ کو کھالی کریے ایسا کیا ہو گیا تھا تو دوستوں یہ پوری آرٹیکل کو پڑھنے کے بعد جو مجھے conclusion point پتا چلا وہی میں آپ لوگوں کے ساتھ موٹا موٹا discuss کرنا چاہوں گا دوستوں آپ نے سنا ہوگا ایک قوابط ہندی میں جان ہے تو جہان ہے ہے نا تو جان اگر ہے تو جہان ہے جان ہے تو سب کچھ ہے نہیں تو کچھ نہیں ہے تو یہاں میں اس flats میں ان flats میں جتنے لوگ رہ رہے ہیں ان apartment میں یہ 16 story buildings ہیں total ایسا اس میں کہیں لکھا تھا تو ایسا بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو buildings ہیں اس میں جو pillars ہیں جو building کے جو base ہوتے ہیں pillars ہوتے ہیں ان سبھی میں crack آتا ہوا دکھائی دی رہا ہے اور اسی کے چلتے اکٹوبر میں اکٹوبر میں nbcc کی طرف سے flat owners کو جو ہے notice serve کری گئی تھی اور november 10 تک پورا پورا کھالی ہو جانا تھا لیکن کافی لوگ اس میں سے نکل چکے ہیں اور کافی لوگ ابھی بھی فسے ہوئے ہیں ان کے پاس option نہیں ہے اور دوسرا گھر کھریدنے کے لیے اس لئے وہ ابھی بھی اس میں پڑے ہوئے ہیں نومبر 10 نکل چکا ہے پھر بھی ابھی لوگ اس میں پڑے ہوئے جو کی deadline تھی تو دوستو یہاں پہ اس building کے گرنے کا خطرہ ہے اس building کے collapse کرنے کا خطرہ ہے کیونکہ اس کے اندر جو material use کیا گیا ہے جو architecture use کیا گیا ہے اس کے اندر وہ کہیں نے کہیں ٹکاؤ نہیں ہے شاید اسی کی وجہ سے nbcc نے یہ کہا ہے کہ جتنے لوگ ہیں اس کے اندر جتنے flat owners ہیں ان سبھی کو ان کا پیسہ واپس ملے گا پلس انٹریسٹ بھی ملے گا اس پیسے کے اوپر انٹریسٹ کتنا ملے گا اس کو ابھی تک company نے decide نہیں کیا ہے لیکن آنے والے time میں clarity اس کے لئے بھی پتا چل جائے گا پلس اس کے علاوہ جو compensation ہو سکتا ہے وہ compensation بھی دیا جائے گا اس کے لئے ایک team جو ہے nbcc کے لئے survey کر رہی ہے 786 total flats ہیں اس پوری society کے اندر جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ آپ جو دیکھ رہے ہیں 786 total flats ہیں اس کے اندر right تو اس کے لئے ایک survey کر رہی ہے ایک team اور اس سے پتا چلے گا کہ کس کو کتنا compensation کی ضرورت ہے اور جو کچھ home buyers ہیں ان لوگوں نے 2011 میں اس کو apply کیا تھا اور ان کو چار سال پانچ سال بعد یہ ڈیلیور ہوا تو ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ prices تو ڈبل ہو گئے تو آپ اس حساب سے ہمیں compensation بھی دو تو nbcc نے منع نہیں کیا ہے nbcc is ready to pay compensation plus principal plus interest as well اور کوئی دکھت ہوگی تو وہ بھی اس چیز کو clearly carry on کرنے کے لئے nbcc ready ہے تیار ہے اب اس کے لئے proper survey چل لائے iit ڈیلی یہاں پہ اس پورے structural audit کے لئے appoint کیا گیا structural audit کو conduct کرنے کے لئے appoint کیا گیا تھا by union ministry of housing and urban affairs right november 18th 2021 کے final reports میں iit ڈیلی نے ہی clear کیا کہ جو buildings ہیں وہ unsafe ہیں اور ان میں major retrofitting کی ضرورت ہے right that's why this is being done تو دوستو یہ update ایک اچھی update ہے nbcc کی طرف سے جو move لیا گیا ایک بڑیا move ہے بڑیا step ہے میں اسے بڑیا اس لئے بولنا ہوں اب آپ پوچھیں گے کہیں بول سکتے ہیں کہ بڑیاں کیوں بول لے یار تو nbcc نے غلط کیا لوگوں کو ایک کمجور flat low quality material سے بنا ہوا گھر بنا کر دے دیا گوبار ہے جیسے ایک نام بلون ٹائپ کا it's a burst it's a kind of بلون تو دوستو میں آپ کو بتانا چاہوں گا یہ بات تو آپ کی صحیح ہے لیکن nbcc اس کا الٹا یہ بھی تو سوچئے کہ flat owners کو compensation دینے کے لئے پوری طریقے سے تیار ہے پلس اس کے جان کی پرواہ ہے یہ تو دیکھیں اگر دوسرا کوئی ہوتا ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں ایسی ایسی کمپنیاں بھی پڑی ہیں ایسی ایسی جو flats بنا کر لو quality materials کا flat بنا کر دیلیور کر دیں باقی آپ گریں چاہے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا ان کو at least nbcc نے clear cut دکھا ہے بتایا تو یہ آپ لوگ ہٹ جاؤ اور ان کے جان کی پرواہ تو کری اگر نہ بتاتا تب تو پھر وہ مرتے بھی دب کر کے پلس جو ان کا input تھا جو پیسہ لگا تھا وہ بھی واپس نہیں ہوتا تو nbcc نے مجھے لگتا ہے کہ بہت بڑا کام کیا آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے comment box میں بتا سکتے ہیں take care friends see you next time with next video